ٹریولر افلاگ چینل کی ویورز آج مکمل دو ہفتے کی بات پھر سے حاضر ہوں ایک نئے ولوگ کے ساتھ آج میں گھومنے پھرنے کی اس کڑی میں نکل چکا ہوں مسکت گیٹ کی طرف اور یہ ویوز آپ دیکھ رہے ہیں مسکت گیٹ کی ویوز ہیں بہت کم لوگوں کو پتہ ہے یا یوں کہیں کہ اکثر لوگوں کو جو مسکت میں رہتے ہیں انہیں نہیں پتا کہ اس گیٹ کے اوپر دونوں طرف چھوٹے سے گارڈنز بنے ہوئے ہیں اور اس گیٹ کے اوپر ایک چھوٹا میوزیم بھی ہے ہم وہاں گئے اور یہ سنڈے ٹو تھرسٹے یہ میوزیم کھلا رہتا ہے پبلک کے لیے یہ ویوز دیکھیں کتنا خوبصورت نظارہ ہے یہ مسکت گیٹ کے اوپر سے کیپچر کیے ہوئے ویوز ہیں آپ ویڈیو کو دیکھتے رہیں کیونکہ یہ جتنے نظارے آپ دیکھ رہے ہیں یہ مسکت گیٹ کے ہیں یہ اوپر کے ویوز ہیں آپ کو اس کے بعد میں مسکت پیلیس کے ویوز بھی دیکھاؤں گا یہاں محول اتنا خوشگوار تھا کہ ہم سے رہا نہیں گیا اور ہم لوگوں نے اچھا خاصا وقت یہاں پر بٹا دیا یہ دیکھیں ایک تو نیچرل لینڈسکیپنگ جو پہاڑوں کی شکل میں موجود ہیں اور دوسرا جو حکومت نے مینٹین کر کے رکھا ہوا ہے تو یہ ویوز تھے ہی کچھ ایسے کہ ہمیں یہاں وقت گزرنا پڑا شام کا وقت تھا اور جیسا کہ آپ جان رہے ہیں جینوری کا مہینہ ہے تو میڈلیسٹ میں ہونے کی وجہ سے تھنڈی کچھ بہت خاص نہیں ہے تو گرمی بھی نہیں ہے موسم ایسا ہے کہ صرف ہم لوگ نہیں جو یہاں پہ رہتے ہیں وہ لوگ نہیں بلکہ بہت سارے انٹرنیشنل ٹوریسٹ بھی اس شہر میں ہر جگہ گھومتے پھرتے نظر آ جائیں گے اس مہینے میں آپ کو اس گیٹ کے لوکیشن کے بارے میں بتا دوں کہ اگر آپ مجلی سومان کی طرف سے مسکت پیلیس کو آ رہے ہیں تو جب وہاں سے نکلیں گے اور کورنیش کا رخ کریں گے تو آپ کو تھوڑی ہی واک کے بعد انس پیلیس سے کچھ دور واک کرنے کے بعد آپ کو یہ گیٹ دیکھ جائے گا جب آپ اس گیٹ کو کروس کر کے آگے کی طرف بڑھیں گے تو کچھ قدم کے فاصلے کے بعد کورنیش کا ایریہ شروع ہو جاتا ہے اور اس کورنیش کا ولوگ میں پہلے بنا چکا ہوں تو میں اس ولوگ میں اسے انکلوڈ نہیں کر رہا ہوں آج کا خاص جو خاص جو ہمارا وزٹ کرنے کا جو مقصد تھا وہ مسکت پیلیس اور یہ مسکت گیٹ تھا تو گیٹ کے ویوز تو آپ نے دیکھ لیا اب میں آپ کو آگے مسکت پیلیس کے ویوز دکھاؤں گا یہ ہے مسکت پیلیس اسے الالم پیلیس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور یہ پیلیس اومان کے کیپٹل سٹی مسکت میں لوکیٹڈ ہے اس کا لوکیشن بہت ہی خوبصورت ہے ایک تو سمدر تٹ کے کنارے ہیں اور اس کے علاوہ یہ جہاں لوکیٹڈ ہے یہ پورا ایریا اولڈ مسکت ہوا کرتا تھا دیکھیں بہت سے ٹوریسٹ ہیں یہاں پہ زیادہ تر انٹرنیشنل وزٹرز ملیں گے اور اس کی خاص وجہ کہ ابھی جو سیزن چل رہا ہے یہ اومان کے ٹوریزم پوائنٹ آف ویو سے بہت ہی خوشگوار موسم سب کے لیے ہے ابھی اور یہ دیکھیں اس علاقے میں بہت سی چھوٹی چھوٹی اور پیاری مسجدیں بھی آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گی اور ویوز تو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو یہ جگت کیسی لگی آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں گے بہت ہی خوشگوار اور جیسا کہ میں نے میرے پچھلے ولوگز میں بھی اگر آپ نے دیکھا ہے تو جانتے ہوں گے میں ووکنگ پہ کتنا زور دیتا ہوں اور میں باہر نکلا ہوں کسی علاقے میں ہوں تو اس علاقے کی گلیوں میں اور جہاں لوکلز رہتے ہیں ادھر نہ جاؤں تو پھر میرا نکلنا کم از کم مکمل تو نہیں کہا جائے گا تو یہ دیکھیں یہ ہے Old City کا وہ علاقہ یہ جو گھر ہے یہ پہاڑوں کی کنارے پر بنی ہوئے ہیں بہت پرانے structures ہیں میں نے ان گنیوں میں کچھ دیر چہل قدمی کی اور بہت ہی اچھا لگا بلکل عام سے بنے ہوئے گھر ہیں یہ اور ان گھروں میں تمام جو سہولیات ہونی چاہیے وہ باہر سے دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سب کچھ ہے دیکھیں یہ کچھ پرانے بلکل ہیں اور بہت پرانے ہیں آپ نے اگر میرا پچھلا ولوگ نہیں دیکھا ہے تو میرے چینل میں وزیت کریں میں نے لاسٹ ولوگ جو بنایا ہے وہ اومان کے ایک گاؤ مسننہ کا ہے جہاں میں ایک اومانی شخص کی شادی میں گیا تھا آپ اس ولوگ کو بھی دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھا کنٹنٹ ہے ضرور آپ کو مزا اگر امید ہے آپ ولوگ کو انجوائ کریں آپ کا اگر کوئی فیڈ بیک ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتا سکتے ہیں فیلہار آج کے لیے بس اتنا ہی نیکس ٹائم کوشش کروں گا آپ کو کوئی اور نئی جگہ دکھانے کی آپ کا بہت شکریہ اگر آپ نے یہاں تک اس ولوگ کو دیکھا موسیقی موسیقی کروں ی موسیقی جگہ موسیقی 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 موسیقی